ہیلو ویڈیو چینل ہمیں ایک نئی ارنگ ویب سائٹ کا ریو کریں گے کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو کے اندر دوں گا آیا کہ یہ ویب سیٹ ریال ہے یا اس کیم آپ کو اس میں انویسمنٹ کرنا چاہیے یا نہیں یا آپ اگر اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے پیکجز پلان کیسے ہیں کتنے ہیں اور اس کی جو ارنگ سٹریٹیجی ہے وہ کیا ہے کیسے آپ نے یہاں سے پیمنٹ لینی ہے اور کیسے آپ نے یہاں سے ارنگ کرنی ہے تو کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ہمیشہ کتر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا نشان ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ اس ویب سائٹ کے بارے میں اور جتنی بھی نیو ارنگ کی ویب سائٹ آتی ہیں آپ کے سامنے لنک ہوگا ٹھیک ہے اور ویب سائٹ کا اس طرح انٹر فیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے پیکج سپران اور باقی کی اس کی چیزیں ٹھیک ہے اس پہ کیسے ارنگ ہوتی ہے تو یہاں سب سے پہلا جو پیکج ان کا سیون فیفٹی روپیز کا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ سیون فیفٹی روپیز انویسٹ کرتے ہیں تو ڈیلی ایک ایڈ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے دو لیول تک یعنی سیکنڈ لیول تک آپ کو اس کا ریفر کمیشن بھی ملتا ہے ٹھیک ہے ویلیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤزن ڈیز کیلئے اور باقی جو انویسمنٹ ہے وہ سیون فیفٹی ہے ٹھیک ہے آگے چل کے اس کی فردر ڈیٹیل بھی آپ کو دیتا ہوں کہ اس سے ارنگ کتنی ہونی ہے آپ کی اور کیسے کیسے ہونی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سیکنڈ جو پیکج ہے ان کا وہ ساؤزن ڈ روپیز کا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ڈیلی کے دو ایٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا بھی سیکنڈ لیول تک آپ کو ریفر کمیشن بھی ملتا ہے باقی ویلیٹی آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کا جو پیکج 3 ہے وہ فیفٹین ہنڈر گا ہے یعنی فیفٹین ہنڈر میں آپ 3 آپ کو ڈیلی کے ایٹ ملیں گے اور سیکنڈ لیول تک اس کا بھی ریفر کمیشن ہونا ہے فیفٹین ہنڈر اس کی انویسمنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کمپلیٹ ان کے پیکجز کی ڈیٹیل تھی باقی فردر ڈیٹیل میں آپ کو آگے چل کے ان کی چیک کروا دیتا ہوں اور اگر آپ نے یہاں پہ ایک آنڈ بنانا ہو تو ایک آنڈ کیسے بنائیں گے اس کا میں آپ کو انڈ میں بتا دوں گا ٹھیک ہے پہلے ہم ان کے پیکجز کی جو ڈیٹیل ہے تاکہ آپ کو بتا چلے یہاں پہ ہم جو ایڈ واج کرنے ہیں یا جو ہمارا یہ سیکنڈ لیول تک ریفر کا جو کمیشن ملنا ہے ریفر کا جو بونس ملنا ہے وہ کتنا ملنا ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو وٹسپ کے اوپر چیک کروا دیتا ہوں جو کہ میں نے کمپلیٹ انفرمیشن کی لے رکھی ہے تو دوستہ ہم وٹسپ کے اوپر آ چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برائٹ ارڈننگ کے نام سے یہ ویب سائٹ یہی والی میں نے اوپن کی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس کی جو فردر ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ چیک کروا دیتا ہوں کہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ان کے جو پیکش پلان ہے ٹھیک ہے سیون فیفٹی انفیسمنٹ ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کوئی ڈریکٹ ریفر جوائن کرواتے ہیں اپنے ساتھ تو تھری انڈر آپ کو ملے گا اور اگر آپ کا کوئی ریفر آگے کسی کو جوائن کرواتا ہے تو اس سے وان ایٹی روپیز آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو یعنی نیٹوک مارگیٹنگ بیس ہے ٹھیک ہے اگر آپ سیون فیفٹی یہاں پہ انفیسمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے آگے ٹیم بنانی ہے آگے آپ نے میمبر بنانی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی اپنے ساتھ میمبر جوڑیں گے تو آپ کو تھری انڈر ملے گا اور اگر آپ کا میمبر آگے جتنے بھی میمبر جوائن کروائے گا اسے آپ کو وان ایٹی روپیز ملے گا ٹھیک ہے اور جو یہاں پہ ڈیلی ایک ایڈ لکھا ہوا تھا اسے ایک ایڈ کی پرائس ٹین روپیز ہوگی نہیں ڈیلی ایڈ کی ارنگ آپ کو دس روپے ہوگی ٹھیک ہے باقی آپ یہاں پہ ٹیم بنا سکتے ہیں میمبر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ ارنگ کر سکتے ہیں اور سہی میں اسی طرح دوسرا بیکئی جو تھوزنڈ روپیز والے ٹھیک ہے اگر آپ کو تھوزنڈ والا یہاں پہ میمبر بناتے ہیں تو آپ کو چار سو ڈریکٹ کمیشن ملے گا اور دو سو چالیس روپے انڈریکٹ ملے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ایڈ کی ارنگ ہونی ہے وہ بھی آپ کو ٹین روپیز ہی ہونی ہے ٹھیک ہے دو ایڈ آپ دیکھیں گے اور ڈیلی اس کے آپ کو ٹین روپیز ملیں گے اور جو پیکیج تھری ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ ففٹین ہنڈرڈ نمیس کرتے ہیں تو آپ کوئی ففٹین ہنڈرڈ والا ریفر بناتے ہیں کوئی میمبر جوائن کرواتے ہیں تو آپ کو چھے سو دس روپے ڈریکٹ کمیشن ملتا ہے ٹھیک ہے اور تین سو تیس روپے انڈریکٹ ملتا ہے انڈریکٹ وہ ہوتا ہے جب آپ کا کوئی میمبر آپ کا کوئی ٹیم میمبر کوئی آگے کسی اور پرسن کو جوائن کرواتا ہے کسی اور پرسن کو انوائٹ کرتا ہے تب آپ کو تری تھرٹی روپیز ملیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ایڈ ملنے ہیں ڈیلی وہ آپ کو تین ایڈ ملنے ہیں اور ان کی جو ایڈنگ ہونی ہے وہ بھی دس روپے ہونی ہے ٹھیک ہے دس روپے آپ کو پڑھ رہے ہیں یہاں پہ بھی ملنا ہے تو باقی ان کے کچھ لیول اور ریوارڈ بھی ہیں ٹھیک ہے جب آپ کو یہ تھرٹی ممبر جوائن کرواتا ہے تو آپ کا کوئی یہاں پہ رینک ہو جاتا ہے برانج ٹھیک ہے اور انویسمنٹ آپ کی ریڈن ہو جاتا ہے سیونٹی آپ ممبر بناتے ہیں تو پندرہ سو آپ کو ریوارڈ ملتا ہے ایسی طرح باقی آپ نے ویڈیو سٹاپ کر کے یہ چیزیں دیکھ لیلی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انڈ پہ آپ کو کچھ اور ریوارڈ بھی ملتے ہیں آپ تین ہزار کی ٹیم بنا لیتے ہیں تو ٹونٹی فور انچ کے آپ کو ایسٹی ڈی وغیرہ یہ چیزیں بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے اور جو باقی ہیں ریوارڈ وغیرہ وہ آپ کو کمک سون بھی ہیں کچھ ریوارڈ ٹھیک ہے ایک چیزیں یہاں پہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ نیٹوک مارکیٹنگ بیس ہے تو یہ ویب سیٹ ریال ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ویب سیٹ لانگ ٹرم چل سکتی ہے کیونکہ نیٹوک مارکیٹنگ بیس ہے جہاں پہ آپ نے ٹیم بنانی ہے ٹیم بنا کے آپ اچھا خاصا آرن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کی ٹیم بن جاتی ہے تو کوئی بھی پلیٹ فارم کیوں نہ ہو وہاں پہ آپ اچھا خاصا آرن کرتے ہیں شروع میں آپ کو محنت کرنے پڑتی ہے لیکن آگے چل کے آپ کے لئے آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اچھے ممبر لگا لیتے ہیں یہاں پہ تو وہ جب آگے کام کرتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا بینیفیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ جو یہ انکم لکھی ہوئی ہے ٹین ٹین روپیز آپ کو جو ڈیلی بیس کے اوپر ملتی ہے ٹھیک ہے وہ ٹین ٹین روپیز آپ آپ سیون فیفٹی والے میں تو آپ ویڈراؤ کر سکتے ہیں لیکن آپ جو پلانٹ ٹو ہے اور پلانٹ ٹھری ہے یعنی تھاؤزنڈ اور فیفٹین انڈری بیر یہ وہاں پہ جو آپ کو ڈیلی بیس کے اوپر انکم ملتی ہے اس کا ویڈراؤ نہیں کر سکتے جب تک آپ ممبر نہیں لگاتے تو دوستو ہم ویب سائٹ کے اوپر واپس آجکے ہیں اس کی کمپلیٹ انفرمیشن کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا باقی اس میں انویسٹ کرنا نہیں کرنا وہ آپ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کا اپنا ڈیسین ہوگا اور ویسے نیٹوک مارکیٹنگ بیس ہے تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ لانگٹرم چل سکتی ہے جو نیٹوک مارکیٹنگ بیس ہوتی ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہوتے بلکہ ہمارا ٹیم کمیشن ہی ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ ویب سیٹ جو ہے وہ لانگٹرم چل سکتی ہے تو آپ اس پہ کام کرنا چاہے اگر آپ نیٹوکنگ کر سکتے ہیں ٹیم بنا سکتے ہیں تو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس پہ ایک آنڈ بنانا ہے تو ایک آنڈ کیسے بنانا ہے آپ کو پتا ہے جیسے یہ آپ آپ نے کسی ویب سائٹ کے اوپر ریجسٹر کرنا ہوتا ہے تو سمپلی آپ کو یہاں پہ ریجسٹریشن کا اپشن مل جاتا ہے اور لاؤگن کا بھی ٹھیک ہے آپ نے ریجسٹریشن کرنا ہے تو سمپلی آپ نے ریجسٹریشن والے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اس طرح فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے جس نے ریفر کیا ہوگا سب سے پہلے تو اس کا ریفر کورڈ آپ کو مل جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے یوزر نیم آپ کو پتا سمال لیٹر میں ہوتا ہے اور ہمیشہ کچھ ڈیجٹ کے ساتھ آپ کے وان ٹو تری اس طرح بھی آپ نے لکھنا ہوتا ہے ایمیل پاسورٹ دینا ہے اپنا موبائل نمبر ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں دے کے آپ نے ریجسٹر نوہ پہ کلک کر دینا تو آپ اس طرح آپ کا ایک آنٹ ریجسٹر ہو جائے گا سمپلی جیسے ہی آپ کا ایک آنٹ ریجسٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو آپشن مل جاتا ہوتا ہے ڈیپوزٹ کا ٹھیک ہے سمپل آپ نے ڈیپوزٹ پہ جانا ہے اور ان کو پیمنٹ وغیرہ سنڈ کے لیے باقی آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو ڈیپوزٹ میتھرڈ ہوتا ہے وہ بلکل سیم ہوتا ہے کافی ویڈ سائٹ کا آپ لوگ جانتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند دیئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ